میں ہوں آلیا آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں پاکستان تاریخ کے ایک بڑی اہم موڑ پر اس وقت کھڑا ہے کہ جب کچھ گھنٹوں کے بعد نو کانفیڈنس ووٹ آنے جا رہا ہے اور ان چند گھنٹوں سے پہلے وزیراعظم عمران خان نے اپنی قوم کو احتجاج کی کال دے دی ہے پرائم نیسٹر عمران خان نے نیشن وائیڈ پروٹیسٹ کی کال دے دی ہے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ باہر نکلیں ان کا ساتھ دینے کے لیے ان کے خلاف امریکہ کی طرف سے جو ایک کنسپیریسی کی گئی ہے جس میں انٹرنل پاورز بھی شامل ہیں اس کنسپیریسی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ان کی حکومت کو جو ٹاپل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے پوری قوم اور نوجوان باہر نکلیں اور وہ ان کا ساتھ دیں اور اسلام آباد پہنچے تو اب ٹولیوں کی صورت میں اور گروپس کی صورت میں جتھوں کی صورت میں اپنی گاڑیوں پر موٹر سائیکلوں پر لوگ نکل رہے ہیں کچھ تو ہمیں فوٹیجز مل رہے ہیں لیکن ظاہر ہے نکل رہے ہوں گے جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ نکلیں گے لیکن وہ جائیں گے کہاں وہ پہنچیں گے کہاں کیونکہ میں نے آپ کو اپنے پریویس ویلاغ میں یہ بتا دیا تھا کہ وہاں کی جو سیچویشن ہے رات بھر میں بڑی ڈیویلپمنٹس جو ہوئی تھی میں نے آپ کو بتا دی دی کہ وہاں پہ تو کنٹینرز کے ذریعے پورا اسلام آباد سیل کر دیا گیا ہے ریڈ زون ڈی چوک نادرہ چوک جتنے بھی ایسے تھے جہاں پر پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں لوگ جواں ہوتے ہیں صرف یہ ہی نہیں کیا گیا اب خبر یہ بھی ہے کہ وہاں پر ون فورٹی فور لگا دی گئی ہے سیکشن ون فورٹی فور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے جس کے اوپر آپ ڈبل سواری بھی نہیں کر سکتے وہاں پر اتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ میک شور کیا گیا ہے سیفٹی کا وہاں پر اچھا جہاں ہمیں یہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے تو وہیں پر یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ کچھ ایسے خطرناک منصوبے بنائے جا رہے ہیں کیونکہ کچھ جنرلسٹ ہی ایسی بات جو ہے وہ ٹوئٹس ایسی کر رہے تھے اور سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ جو حکومتی سپورٹرز ہیں یا حکومتی میمبرز ہیں انہوں نے کوئی ایسا منصوبہ یہ پلان بنائے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں جو ہے کچھ ایسی ٹیز چھپا کر لائیں گے جو کہ تیز دھار کوئی آلہ ہوگا کوئی چھوڑیاں ہوں گی یا پھر کوئی شیشہ ہوگا اور ان کا پلان یہ ہے منصوبہ یہ ہے کہ وہ آپوزیشن کے میمبرز پر حملہ کریں گے اور ان کو زخمی کریں گے اور اس سے ہوگا کیا کہ جو وہاں پہ میس کریٹ ہوگا جو پروسیس ہے اس میں دیر ہوگی یا اس میں جو ہے وہ رکھنا ڈالا جائے گا یہ پروسیس نہیں ہو سکے گا کاؤنٹنگ جو ہے وہ غلط کروائی جائے گی یہ سب جو ہے اس طرح کے کوئی سازشیں یعنی یہ کہ کوئی پلان بنائی جا رہے ہیں یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ سوچا جا رہا ہے اچھا ویسے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بھائی یہ رومر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ لوگ اس طریقے سے بقاعدہ یہاں تک یہ والی لڑائی پہنچ جائے پاکستان میں جو اسمبلی کی قانون کی جو لڑائی ہے جو آئینی فائٹ ہے وہ یہاں تک حکومت پہنچا دائی کہ وہ اپنے ہاتھوں میں شیشے اور تیزدار آلے لے کر آئے اور اپوزیشن کے میمبرز پر حملے کریں یہ بڑا مشکل تھا یہ سوچنا لیکن پھر ہمیں جب کچھ خبریں یہ ملنا شروع ہوئی کہ وزیراعظم نے جو اپنی ماہرین کی ٹین کے ساتھ جو گفتگو فرمائی ہے اور جو انہوں نے ان کے بھی جو ایکسپرٹس ہیں قانونی ماہرین اور اٹرنی جنرل کہ کل جو ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں تو جب وہ باتیں بہاں نکلیں اور پبلش ہوئیں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کے مطالق تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ زندگی اور موت کی جنگ بن چکی ہے وزیراعظم اور گورمنٹ کے لیے حکومت کے لیے تو انہوں نے پارلیمنٹریانز کو اپنا ایک آخری فیرول ڈینر تو دے دیا جس کو انہوں نے کہا کہ یہ فیرول ڈینر نہیں ہے ٹوٹل ون فورٹی فورٹی فائیت کے قریب میمبرز وہاں پر پہنچے ان کے اور جب وہ پہنچے تو انہوں نے کہا سب اتنے خاموش کیوں ہیں اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی تو انہوں نے کہا آپ نے تعلیہ بھی نہیں بجائیں تو آپ کے کیوں سب اتنے چپ کیوں ہیں آپ کو لگ رہا ہے دیکھ کر کہ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو آخری ڈینر دے رہا ہوں تو ہم آخری بار مل رہے ہیں آپ ایسے کیوں سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کل ہم نے جیتنا ہے میرے پاس ایک سے زیادہ پلان ہے اور آپ بے فکر ہو جائیں کپتان آخری گین تک کھلتا آخری گین پر پتا چلتا ہے کہ اس نے چھکا لگایا یا کیا وہ جیت رہا ہے وہ تب فیصلہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ جیت رہے ہیں اب جب یہ ساری انہوں نے بات کی ان سے تو ویسے تو مجھے لگتا ہے جہاں کہیں بھی آج کل جارے ہیں ان کے لئے تعلیاں نہیں بج رہیں ہم جانتے ہیں کہ دنیا ایسی ہے چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے کل بھی جب وہ سیکیورٹی ڈائلوگ کی تقریب میں پہنچے تھے تو وہاں پر لوگوں نے تعلیاں نہیں بجائیں تھی تو پھر انہوں نے جا کے کہا تھا کہ سب اتنے خاموش کیوں ہیں اتنا سنناٹا کیوں ہیں بھائی اور پھر انہوں نے کہا کہ تعلیاں بھی نہیں بجائیں آپ نے اور تب ان کے پر تعلیاں بجائیں گئیں تو آج ان کے اپنے پارلیمنٹرینز فیر ویل میں موجود تھے یعنی اس ڈینر میں موجود تھے تو انہوں نے بھی نہ تعلیاں بجائیں اور نہ وہ کوئی بات کر رہے تھے تو اس کو ہم یہ سمجھیں کہ یا تو بہت ہی دکھی ہیں دل گرفتہ ہیں ان کو پتا چل گیا ہے ان کے پاس میمبرز پورے نہیں ہیں اور کل ان کی حکومت ختم ہونے جاری یا پھر لوگ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں چڑھتے سورج کو سلام تو چلیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ جو ایک بحث چل رہی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے بیچ کی جو بحث ہے وہ بھی چلنے کے لئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آرمی چیف نے سیکیورٹی ڈائلاؤگ میں بات کرتے وہ بڑی اہم باتیں کی ہیں اور انہوں نے رشیا یوکرین وار اور اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ اور انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کی بھی بات کی لیکن اس سے پہلے جو پرائی منسٹر امران خان نے اپنے ایکسپرٹ سے جو اجلاس ہوئے ان کے ساتھ جو میٹنگ کی ہے پہلے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں وزیراعظم امران خان نے ان کے کانونی ماہرین اور اٹرنی جنرل سے جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا طریقہ اس سپیکر سے کہا کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اس سے بچا جا سکے مثلا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو ابھی نہ کروائیں آگے لے جائیں جس کے اوپر اٹرنی جنرل نے ان کو یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کانسٹیٹوشنل ایک جو پروسس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کروانا ہے کل آپ اس کو آگے نہیں لے جا سکتے پھر انہوں نے سپیکر سے ہی کہا کہ کوئی گنتی اس طرح کریں کہ کوئی غلط گنتی کر دیں یعنی جب ووٹوں کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو کوئی فراڈ کیا جائے یعنی اس کو فراڈ ہی گئیں گے نا کہ گنتی غلط کریں ان کی گنتی کم کر دیں اپنی زیادہ کر دیں جس طرح آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے شیخ رشید صاحب نے کیا فرمایا دو ووٹ تو میرے ہیں تو دو ووٹ میں ادھر سے کیا کر دوں گا دو ووٹ میں ادھر سے کیا کر دوں گا تو اسی طرح ہم تو جیت جائیں گے تو یہ والا آپشن وزیراعظم نے سپیکر کے ساتھ ڈسکس کیا اور انہوں نے کہا کہ گنتی تو اس کے اوپر سپیکر نے ان کو کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا جائے کہ اگر فرض کیجئے کہ اپوزیشن جیت جاتی ہے نو کانفیڈنس ووٹ تو یہ کیا جائے کہ سپیکر کہے کہ اگلا سیشن جو ہے وہ ایک مہینے کے بعد بلائے جائے گا اور اس ایک مہینے میں وزیراعظم عمران خانی رہیں گے this is unbelievable یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے سپیکر کو کہ ٹھیک ہے اگر فرض کرو وہ جیت بھی جاتے ہیں جو کہ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ تم یہ اعلان کرو کہ اگلا سیشن جو ایک مہینے کے بعد ہوگا اور اس دوران میں ہی وزیراعظم رہوں گا یعنی کانفیڈنس ووٹ جو ہے وہ ہار جائیں گے شکست ہو جائے گی لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اگلا ایک مہینہ پورا وزیراعظم رہیں مجھے نہیں پتا وہ ایک مہینے میں پرائیم مینسٹر بن کر کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں ایسی ان کی خواہش ہے پھر جب سپیکر نے ان کو کہا کہ نہیں ایسا بھی نہیں ایسا میں نہیں ایناؤنس کر سکتا ہے ایسا کوئی رول نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور ایسا طریقہ نکالا جائے تو بیریسٹر علی زفر نے ان کو کہا کہ آرٹیکل 94 کا انہوں نے کوئی حوالہ دیا کہ اگر وہ ہو جائے پریزیڈنٹ ایناؤنس کر دے تو پھر آپ وزیراعظم بن سکتے ہیں اور وزیراعظم رہ سکتے ہیں unlimited time کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر پریزیڈنٹ اس طرح کرے کہ آرٹیکل 94 کا سہارہ لے کر وہ یہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی no confidence vote کون جیتا کون ہارا یہ چھوڑ دیجئے میں یہ انہوں نے کہا کہ پرائیم مینسٹر عمران خان رہیں گے آگے بھی پرائیم مینسٹر and for the unlimited time period یعنی جو قانونی ماہرین کی ٹیم اور attorney journal اور جو بھی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ unconstitutional ہے یہ غیر قانونی ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا لیکن اب یہ کل کے روز پتا چلے گا کہ اس میں سے کون سا option لیتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک سے زیادہ option ہے اس میں سے کیا ان میں سے بھی کوئی option ہے تو میں آپ کو یہ جو کہہ رہی تھی کہ یہ جو ایک بات کہی جاری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں پر پہنچ کے واقعی حملہ کرنے شروع کر دیں opposition کی اس پر تو جب یہ باتیں سن کر کہ یہ والی باتیں ہوئی ہیں پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کے بیچ تو پھر آپ یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ پھر ان کے پر حملے بھی کیا جائیں کیونکہ یہ تو اب عزت اور موت اور زندگی اور موت کی جنگ بن چکی ہے یہ تو وہ لگ رہا ہے اس وقت وزیر اعظم آج سارا دن وقفے وقفے سے ٹیلیویشن پر نمودار ہوتے رہے اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کوئی ایک کولر تو ایسا ہو کہ جو آ کے کریٹسائز بھی کرے کوئی تو ایسا رکھ لیا کریں کوئی ایک ایسا کولر جس سے پتا چلے کہ یہ انجینئر نہیں ہے پہلے سے ریکارڈڈ نہیں ہے آپ کے اپنے لوگ نہیں ہیں جتنے بھی کولرز آئے ان سب نے ان کے حق میں بات کی انہوں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے ہم آپ کے ساتھ کریں ہیں اوورسیز سے بھی آئے پاکستان نے کہا جی ہم تو آپ کی جیسا تو مسلم امہ کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے تو نظر یہ آ رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اس وقت مسلم امہ کا وہ لیڈر بننا چاہ رہے ہیں جو کہ طیب اردوان بننا چاہتے ہیں تو انڈریکلی وہ طیب اردوان ہی بننا چاہ رہے ہیں اور ان کے سپورٹرز میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایسی باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پر اردوان کے خلاف جو ایک کو ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے وہاں پر کیا جائے جس کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی طرف سے ایک بقاعدہ ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے ایک مہین چلائی جا رہی ہے اچھا پرائی منسٹر خود میں نے کہا نا آپ کو کہ وہ ایک بڑی ذہین گیم کھیل رہے ہیں وہ اس طریقے سے کہ وہ خود یہ بات نہیں کر رہے وہ ایک طرف ان سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کا سنائے کہ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو وہ سر نیچے گراتے ہیں بڑی لمبی تھنڈی آہ لیتے ہیں اور پھر اس کا جواب دینا شروع کرتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ میں تو نیوٹرل ہوں فوج کے حوالے سے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فوج سے بالکل فوج ایک ہماری جو ہے کیا بات ہے بڑی زبردست فوج ہے اور وہ اگر چاہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں سیاسی معاملات میں تو ٹھیک ہے اوکے ان کی مرضی اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ دیر کے بعد یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ نوجوانوں تم لوگوں نے آنا ہے کیونکہ یہ بدی اور نیکی کی جنگ ہے اور تم لوگوں نے برائی کے خلاف نیکی کا ساتھ دینا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نیوٹرل نہیں رہ سکتے آپ آپ کو آنا پڑے گا نیوٹرل جو ہوگا وہ بدی کا ساتھ دے رہا ہوگا تو انڈیریکلی وہی کہہ رہے ہیں کہ اوپوزیشن کا ساتھ دے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کیونکہ وہ ان کا یعنی نیکی کا ساتھ نہیں دے رہی تو یہ ان کو کس نے بتایا ان کو کسی نے گھر سے بتایا ہے یا کہیں ان کے جو ہے وہ رشتہ داروں نے منایا ہے یا ان کو ان کے سپورٹرز تو ظاہرہ بتاتے ہیں کہ آپ نیکی کا ایک سیمبل ہیں اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ سب برائی کا سیمبل ہیں کیونکہ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی دنیا کا انسان جو ہے وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا کوئی بھی اپنے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں نیکی کا سیمبل ہوں اور اگلا جو ہے وہ برائی کا سیمبل ہے یہ تو بڑی ایک عجیب سی ڈیویجن ہے ایک ایسا ڈیوائیڈ آپ کر دیں اچھا جہاں پر یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو نیشن کو انہوں نے کال دی ہو وہ بھی ڈیویجن کا شکار نظر آتی ہے اس کی وجہ یہ کہ شہباز شریف جو ہیں جو کہ اگلے پرائی منسٹر سمجھے جا رہے ہیں کیونکہ وزیراعظم عمران خان کی اترنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ شہباز شریف نیکس پرائی منسٹر ہیں تو انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے یہ جو ٹیلیفورنک کنورسیشن کی ہے جو بار بار آ کے وہ گفتگو فرما رہے ہیں قوم سے تو وہ قوم کو تقسیم کرنے کے جو ہے وہ بن رہے ہیں اس کا باعث بن رہے ہیں وہ نیشن کو ڈیوائٹ کر رہے ہیں وہ اداروں کو ڈیوائٹ کر رہے ہیں اور وہ تقسیم کا سبب بن رہے ہیں اور انہوں نے ساتھ میں ایک اور بہت اہم بات جو شہباز شریف انہوں نے کہا کہ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں انہوں نے اداروں سے کہا ہے یا جو بھی سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں سے ہی کہا ہے کہ کل کا جو پروسس ہے وہ میک شور کیا جائے کہ اس میں کوئی رکھنا نہ ڈالے اس میں کوئی میس کریٹ نہ ہو یا ایسا نہ ہو کہ حملے کیا جائیں ان کو دھمکیاں دی جائیں یا کچھ ایسا ہو جائے کہ جہاں پر یا تو وہ ہو ہی نہ ہو وہاں پروسس کاؤنٹنگ ہی نہ ہو ووٹنگ ہی نہ ہو یا پھر بیچ میں روک دیا جائے اور حکومت اس کو اپنے حق میں لے جائے تو یہ تمام چیزیں جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے انتظامات ہونے چاہیے اور یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ اپوزیشن کے خلاف کوئی اس طرح کی چیز وہاں پر دیکھنے کو نہ ملے حضیر اعظم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ جو اس وقت ایک نیا سوال جس نے جنم لیا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ آج آرمی چیف نے سیکیورٹی ڈائلوگ میں امریکہ اور رشیہ کے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات پر بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہت طویل اور سٹریٹیجک ریلیشنز ہیں بہت طویل عرصے سے ڈائکٹ سے ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بہترین تعلقات ہیں اور ہم یہ تعلقات جو ہے اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا آرمی چیف نے کہ رشیہ نے جو وہاں پر جنگ کی ہے حملہ کیا ہے یکرین پر ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور رشیہ کو فوری طور پر جنگ بندی کرنی چاہیے وہاں پر جنگ ختم کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یکرین کا آدھا ملک تباہ ہو چکا ہے اور جو ان کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں وہ ریفیوڈیز بن رہے ہیں تو اس مسئلے کا حال ہونا چاہیے اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں ان کو جنگ بندی کرنی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے انڈیا کے متعلق بھی بات چیت کی جس پہ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات اچھے دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم انڈیا کے ساتھ تمام مسائل جتنے بھی کانفلیکٹس ہیں ان کو تھرور ڈائلوگ اور تھرور ڈپلومیسی حل کرنا چاہتے ہیں جو بھی ہم چاہتے ہیں کہ ان کا سلوشن نکلے ان کو سالف کریں تو ہم تھرور ڈائلوگ اور تھرور ڈپلومیسی ایسا کرنا چاہتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ ایلو سی پر پورا ایک سال تک بڑا امن رہا کسی قسم کا کوئی اس طرح ہمیں حادثہ رونما ہوتے ہوئے نظر نہیں آیا جو کہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور دونوں ملکوں نے ایلو سی پر جو ہے وہ امن قائم رکھا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا کی طرف سے جو سوپر سونک میزائل پاکستان پر آکر گرہ اس کی ہم مضمت کرتے ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑی تشویش کا باعث ہے کہ ایک ایٹامک پاور کی طرف سے دوسری ایٹامک پاور کے اوپر ایک سوپر سونک میزائل آ کر گرے تو جس کے اوپر ہم نے بھارت سے ڈیمانڈ کی ہے انویسٹیگیشن کی اور وہ انویسٹیگیشن کرے اور ساتھ میں یہ بھی ایمیگ شور کرے کہ ان کا جو ویپنز ہیں ان کے ہتھیار یا ان کا جو سسٹم ہے وہ پاکستان کے لیے اس ریجن کے لیے سب کے لیے یعنی دوسروں کے لیے وہ سیف ہے اس سے کوئی اس طرح کا نقصان نہ ہو دونوں نے اس کے اوپر جو ہے اس کو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جوہری توانائی کا حامل ایک ملک دوسرے اسی طرح کے اپنے دوسرے ہمسائیہ ملک پر ایسا کوئی جو ہے وہ میزائل پھینگ دے اور وہ غلطی سے چل جائے اس پر انہوں نے بات کی پھر انہوں نے کہا چاہے وہ وارٹر کانفلکٹ ہو وہ کشمیر کا مسئلہ ہو وہ کوئی بھی مسئلہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے بیچ تمام جو معاملات ہیں وہ دپلومیسی اور ڈائلوگ کے ذریعے حل ہو یہ انہوں نے بات کی ہے بھارت اور پاکستان کے ریلیشنز کی یعنی انہوں نے بھارت اور پاکستان کے ریلیشنز کو بھی اچھا بنانے کے لیے جو ہے وہ کی ہے کہ دونوں کے بیچ دونوں ملکوں کے بیچ بڑے اچھے ریلیشنز ہونے چاہیے تو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح وزیر اعظم تو خیر فورن ڈپلو میسی جو ان کی ہے فورن پالیسی جو ہے بھارت کی اور پی اے موڈی کی اس کو تو وہ دیوانے ہو چکے ہیں اس کی تو بار 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 بات کرتے ہیں اپنے آخری دنوں میں کل جو ہے وہ دیکھیں ان کا اب کیا ہوتا ہے کل کا اس کا بار بار ہم آخری دن کہہ رہے ہیں جو ان کو بہت برا لگ رہا ہوگا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں انہوں نے اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کو جن کو ڈنر دی انہوں نے کہا کہ آپ کیوں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ آخری مرتبہ جو ہے وہ ہم مل رہے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جبکہ ہم نے یہ دیکھا کہ خاص سے مایوس چہہرے نظر آئے جو ان کے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جو سوال کھڑا ہو آخر میں اس پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ آرمی چیف نے اس وقت بات کی ہے امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات کی اور ابھی ان کا ایک دن پہلے اور اس کے بعد آج جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بہترین تعلقات ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم چائنہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں ہم کسی ایک ہم کسی ایک کیم کے ساتھ نہیں بلکہ ہم امریکہ کے ساتھ بھی بہترین ہیں تو ہم دوسرے جو کنٹریز ان کے ساتھ بھی بہترین ہیں تو ایسے معاملے پر کہ جس پر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو امریکہ ہی اتار رہا ہے اور میرے خلاف سازش اس نے کیا کیونکہ میں نے رشیہ کا دورہ کیا تھا تو دوسری طرف آرمی چیف رشیہ کی جو وہاں پر حملہ ہے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اور وہ امریکہ سے بہترین تعلقات کی بات کر رہے ہیں تو سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا جب وزیر آزم اور سوال یہ بنتا ہے کہ کیا پرائم منسٹر جب رشیہ گئے تھے تو آرمی چیف کو انہوں نے لوپ میں نہیں لیا تھا ان کو اعتماد میں نہیں لیا تھا اور ان کے کونسنٹ کے بغیر گئے تھے کیا سٹیبلشمنٹ سیکیورٹی سٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے ان کے وزیٹ کے بارے میں نہیں پتا تھا یا پتا تھا تو انہوں نے ان کو منع کیا اور پرائم منسٹر منع نہیں ہوا ہے یا وزیر آزم عمران خان اور سٹیبلشمنٹ ایک ہی پیچ پہ تھی سیم پیچ پہ تھی اس وقت یہاں رشیہ کا دورہ کرنا چاہیے تو اگر ایسا ہے تو پھر تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ظاہر ہے کہ پھر وہ بھی فریق بن رہے ہیں کہ بھئی رشیہ کے دورے پہ جو ہے وہ سوال اٹھ رہا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ وزیر آزم نے ان سے پوچھ کے ان کے کونسٹر کے ساتھ